ڈاکٹر عمر لیاقت حسین اب ہم میں نہیں رہے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں عالم اقام عطا فرمائے وہ شخص کیسا تھا اچھا تھا برا تھا اس میں کیسی زندگی گزاری آگے کیا معاملات ہوں گے ان کی وفات کے بعد اس کا ڈیسین میکر اللہ تعالیٰ ہے اللہ جج ہے اس چیز کا اللہ اس کو ججمنٹ کرے گا دیکھے گا پرکھے گا لیکن جہاں ہماری رسپونسبلیٹیز کی بات ہے کہ جو اللہ ہم سے توقع کرتا تھا یا عمر لیاقت حسین حق رکھتے تھے سٹیٹ کے اوپر یا ہم معاشرے کے اوپر کیا ہم نے وہ رسپونسبلیٹی پوری کی لیک ویڈیوز کے جو معاملات ہیں عمر لیاقت حسین کی پرائیوٹ ویڈیوز کو جس طرح نشر کیا گیا اور سب جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے کون انوالو ہے یہ کیسے ویڈیو بنی اور کہاں نشر کی اور کون کون اس میں شامل ہے کیا اس کے خلاف جو اکیوزڈ ہیں اور پتہ ہمیں کیا کوئی ایکشن لیا گیا قانون میں واضح طور پر ایک ڈپارٹمنٹ قائم کیا گیا ہے جسے آپ ایف آئی اے کہتے ہیں فیڈرل انویسٹکیشن ایجنسی کہتے ہیں اور اس کا ایک فردر سب ڈپارٹمنٹ ہے جسے آپ سائبر ونگ کہتے ہیں ایف آئی اے کا اور سائبر ونگ کا کام ہی ہے کہ سائبر کرائم کروکے اب یہ جو لیک ویڈیوز ہیں یہ سائبر کرائم ہیں کیونکہ اس کا میڈیم آف کرائم یا میڈیم جس کے ذریعے اس کرائم کو کیا جاتا ہے وہ سوشل میڈی ہے جتنے بھی سوشل میڈی ہیں چاہے وٹس ایپ فیس بوک انسٹاگرام ٹویٹر ٹک ٹاک اگر اس پہ آپ کی کوئی ویڈیوز لیک کی جاتی ہیں جو کہ آپسین ہیں جو کہ ایمورل کٹیگری میں آتی ہیں جو کہ آپ نہیں پسند کرتے ہیں کہ سب کے سامنے نشروں چاہے وہ جیسی بھی ہیں اور آپ کی اجازت کے بغیر پھلائی جاتی ہیں تو یہ سیدھا سیدھا ایک سائبر کرائم ہے واضح طور پر منشن کیا گیا ہے سیکشن 154 آف دا سی آر پی سی جسے آپ کریمنل پروسیجر کوڈ کہتے ہیں کہ اگر کسی کے بھی نالج میں ایک کاغنیزبل افینس آ گیا ہے کہ ایک شخص کے ساتھ کوئی جرم ہوا ہے تو وہ اس کا مدعی باند سکتا ہے وہ اس کی رپورٹ کروا سکتا ہے وہ پروسیڈنگز کو چلا سکتا ہے اب مدعی جو ہے وہ شخص خود بھی ہو سکتا ہے جس کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی ہے یا اس کے بحاف پر کوئی اور بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ اس کا ریالیٹیو بھائی بہن بیٹی ماں باپ بیوی شوہر اور اگر کوئی بھی موجود نہیں ہے جیسے کہ اس کیس کے اندر ہم سب جانتے ہیں کہ آمر لیائکت حسین کے ریالیٹیز وغیرہ آلموس نن تھے وہ زیادہ پرشانیوں میں گھرے رہے تھے تو ایسی صورتحال میں سٹیٹ مدعی بان سکتی ہے جب سٹیٹ کے نالج میں آجے کہ ایک اوفینس کومٹ ہو گیا اب یہ ایسا اوفینس ہے جو نہ سے پورے پاکستان بلکہ گلوبلی سوشل میڈیا کے ذریعے پھیل آیا گیا اور ایک بندے کی زندگی آپ نے تباہ کر دی اور اس کے نتاج دیکھیں انڈ پر کیا ہوئے ہیں وہ اپنی جان سے جاتا رہا ہے سٹیٹ کیوں نہیں اس میں مدعی بنی سٹیٹ کا فرض تھا تاکہ وہ مدعی بنتی اور اپنے طور پر پر پرچہ کٹواتی اور اکیوز کو اگر نومینیٹ نہیں بھی کرنا تو انون اکیوز کے خلاف ہی پرچہ کٹواتی تاکہ پرسیڈنگ سلا غاز ہوتا ایف آئی آر کے کٹنے سے ہی انویسٹیکشن سٹارٹ ہوتی ہے اس کے بغیر نہیں ہو سکتی یہ لوہ میں لکھا ہے کیوں نہیں سوہو موٹو ایکشن لیا گیا فرام دی سائیڈ آف دی سٹیٹ یہ نا اہلی ہے اگر سٹیٹ کے نالج میں آ گیا اس کے علاوہ ایسے قتل ایسے ڈکیتیاں ایسی وارداتیں دہشتگردی کے واقعات جہاں پہ ملزم کا نہیں پتا ہوتا اور پرچہ کٹوانے والا بھی کوئی نہیں ہوتا کوئی عام پرائیوٹ پرسن مدعی کے طور پر نہیں آتا تو معاملات میں ایسے میں سٹیٹ آگے مدعی بان کے آتی ہے اور پرچہ کٹواتی ہے تو اس بچارے انسان کے ساتھ ایسے کیوں کیا گیا مدعی کے طور پر ایسے کیوں نہیں سامنے آئی اس کا کوئی انسپیکٹر نے کیوں پرچہ نہیں کٹوائیا یہ زیادتی کی گئی ہے مرہوم عامل لیاقت حسین کے ساتھ اس کے ہم سب ریسپونسبل ہیں آپ میں ایسے مطلقہ ڈپارٹمنٹ جس کا کام تھا یہ پروسیڈنگ کنڈکٹ کرنا ان کے پاس سارے ٹولز تھے ایسے گیجٹس ہیں جن سے یہ پتا چلا لیتے ہیں ویڈیو کہاں سے آئی اور کہاں تک جا رہی ہے یہ بہت ایسی لی پتا چلا لیتے ہیں ان کی ٹریننگ ہوتی ہے ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ایک شخص جو پہلی ڈپریشن میں مبتلا ہے اور وہ موت کے قریب جا رہا ہے اور اس کا کوئی دادرسی کرنے کے لیے بھی موجود نہیں ہے اللہ تعالی ہم سب کو حدایت دیں شکریہ